مریض لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں اور یہ جو گندگی اور یہ آپ دور دور تک نظر دڑائے جتنا بھی دور تک ہی آپ کی نظر جا رہی ہے تمام علاقے کے نیک کونیکشنز اور یہ ٹیلی فون کے کونیکشنز کٹ چکے ہیں گھروں میں مریض ہیں آپس میں دال میل نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ سمپرک نہیں ہو رہا ہمارے بی ایس ای نل کے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کینڈری سرکار بی ایس ای نل کو بڑھاوے کے لیے کوئی کاریر نہیں کر رہی ہے آپ دیکھیں کس محول میں کس محول میں کس گندگی میں یہ پیچارے جیٹیوں صاحب سنجیب جی بھنیشی اور سمیان صاحب اور یہاں آ کر کے دیکھیں کتنے گند میں یہ جمعو نگر نگم نے صفائی بھی ابھیان شروع کیا ہوا ہے یہ جمعو نگر نگم اپنا دہن تو آپ یہاں آئیے زرادہ آپ یہاں آئیے اور یہ دیکھیں کہ کہاں پہ کیبلز یہ ساری جلا دی ہیں اور یہ جلانے کے بعد اب یہ کیسے کام کریں گے جس کی وجہ سے سارے نیٹ کونیکشنز بند ہو گئے ہیں ٹیلی فون جام ہو گئے ہیں اور لوگوں کا آپس میں سمپرک کٹ گیا ہے یہ بات میں بی ایس اینل کے کچھ ادھکاریوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ کیا حال آپ نے بنا دیا ہے اور لوگوں کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے اب تو اس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کیندر کا نرتطب ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے بی ایس اینل کے تمام کاؤنٹرز تمام کاؤنٹرز بی ایس اینل کے کیندر سرکار نے بند کر دیئے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے پا رہے اور بی ایس اینل کا ابھی خور جی جمہو شہر میں شروع نہیں ہوا ہے جی اور الائن سمبانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور پونجی پتی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بی ایس اینل کے اچھ اعلیٰ ادھکاری جو دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جمہو کشمیر کے بی ایس اینل کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اور آج ہم اتنی مصیبت میں ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کام کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور مجھے نہیں لگتا یہ کم سے کم پندرہ دن سے پہلے یہ ہمارے نیک ورک اور جو پانچ ہزار سے زیادہ کنیکشن بیٹھ گئے ہوئے وہ جلد ٹھیک ہو پائیں گے